بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خریزی ہوں گے ناظرین آپ کو کفصوصناک خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ عمر لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں نجی اسپیتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے ایتیوی معاینے کے بعد عمر لیاقت کے انتقال کی تصدیق کی ناظرین تفصیلات کے مطابق عمر لیاقت حسین کی کمرے کا دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین کافی دیر سے کھٹ کھٹا رہے تھے ملازم نے بتایا کہ عمر لیاقت کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہوئی تھی ان کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی ان اسپیتال جانے کا کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق عمر لیاقت حسین کو ان کے گھر خدادہ کلونی سے امبلس کے ذریعے اسپیتال منتقل کیا گیا اسپیتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عمر لیاقت کو مردہ حالت پہ اسپیتال لیا گیا عمر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی اور بتایا کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چکھنے کی آوازیں بھی آئیں پولیس کے مطابق عمر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم کریا جائے گا جس کے بعد میت کو ورسہ کے حوالے کیا جائے گا پولیس کا کہنا ہے کہ عمر لیاقت کے گھر سے شوہد جمع کیے جا رہے ہیں ان کے ملازمین اور ڈرائیور سے بیانات لیے جائیں گے عمر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر پرسپیکٹر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ افسوسناک خبر آئی ہے رکن اسمبلی عمر لیاقت کا انتقال ہو گیا ہے ایوان کی کروائی فوری روکنی چاہیے عمر لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا جلاس کل شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا واضح رہے کہ عمر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سو اکتر کو پیدا ہوئے وہ دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے عمر لیاقت حسین مشرف طور میں وزیر مملکت پی رہے دوہزار اٹھارہ میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ناظرین یہ تھا ہماری آج کی وہ افسوسناک خبر جسے ہم نے آپ لوگوں کو اگاہ کیا مزید اس طرح کی ناظرین نامر لیاقت حسین کے مرنے کے حوالے سے ناظرین نامر لیاقت حسین کے انتقال کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا دے تاکہ مزید آنے والی اپ ڈیٹس کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و السلام